بہت بہت دہنے والد سب سے پہلے میں نمنٹ کرتا ہوں اس مہامانوں کو جس کے نام پر چھپن دیشوں میں ان کا نام ہے اور آج اس مہامانوں کو میں نمنٹ کرتا ہوں اگر اس دیش میں اس دنیا میں اگر چھپن دیش قدش کٹ رہی ہیں سب سے پہلے میں نمنٹ کرتا ہوں اور میں نمنٹ کرتا ہوں اس مہامانوں کو جو جن کی یونیٹی نیسنز میں جہنٹی منائی اور اکی بار ہم لوگ خود یو ایس پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں اور یو ایس پارلیمنٹ کے اندر اس بار اتحاس میں پہلی بار اور یو ایس پارلیمنٹ اس مہامانوں ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کی جہنٹی منارا رہا ہے چودہ پرلی اور ہمارے اٹھاولی صاحب اور ہم لوگ پیریس میں ساتھ میں تھے امریکہ میں ساتھ میں تھے لندن میں ساتھ میں تھے کولمی آئینورسٹی میں جب بابا صاحب کی سومی مرسکارڈ بنی تھی وہاں پر ساتھ میں تھے اور ساتھیوں ایسے مہامانوں کو ہمارا سلسل نمنٹ اور میرا نمنٹ ہمارے ساتھ میں بیچ میں آئے ہوئے بندے جی ان کو ست ست نمنٹ بندہ میں بندے اور ہمارے بیچ میں مکونی بند جی ہیں ہمیسہ ہر پرگم میں آتی ان کو ست ست نمنٹ اور خاص طور سے اس ریپبلکن پارٹی کو اس نیشنل اور انٹرناشنل مقام تک پہنچانے کی اگر کسی نے بابا صاحب کے نام کو پوری دنیا میں پہنچا ہے تو اس کے لئے ست ست نمنٹ ہمارے ہمارے رام دا ستا والے صاحب کو بہت جوڑ دافتالیوں سے سوافت کریے ساتھی ہو جوڑ دافتالیوں سے اور ایسے سکشیت جن کو پوری دنیا جانتی ہے اور بابا صاحب کا سپنا تھا کہ میری پارٹی ایک دن اس دیش میں راج کرے گی ایک دن اس دیش میں شاشک بنے گی اور اگر اس دیش میں اگر راج کیا ہے اس مقام تک اس سٹیٹ منشٹر کی اگر پوسٹ ملی ہے اس بھارت پرش میں تو وہ اس پارٹی نے گوپٹر بابا صاحب کی ریپبنک پارٹی کو سممان کرتے ہوئے اگر وہ سٹیٹ منشٹر اور وہ یونین منشٹر بنایا ہے تو وہ رام دا پر خالوی صاحب کو بنایا ہے اور اس گورنمنٹ کو خاص طور سے میں سپریم کورٹ کا لائر ہونے کے نامے ساتھیوں میں سپریم کورٹ میں پھندرہ صاحب سے لائر کئی سارے گورنمنٹ دیپارٹمنٹ کا سرکاری وکیل ہوں میں یہاں پر کسی پارٹی پولٹیکس کے نہیں پر ہمارے رام دا سکھاولی صاحب کے لئے خاص طور سے آیا ہوں سپریم کورٹ کے کیسے چھوڑ گیا ہوں کیوں آئے ہوں رام دا سکھاولی صاحب کے پاس کیونکہ یہ وہ سکسے جنہوں نے راسترکوٹی کے وٹ کے ٹائم پر جنہوں نے جائبین بولا تھا ہمیں اس دیش میں ایسے نیتا چاہیے رام دا سکھاولی صاحب کا سپنا تھا اور میں جتنا جانتا ہوں رام دا سکھاولی صاحب کو کہ یہ ایک کٹر بھدیش اور کٹر اپنیٹ کرائی دیکھتی ہیں یہ وہ سکسے ہیں کہ بابا صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ تمہیں یہ سماس پیارا ہے یا دیش پیارا ہے تمہیں اپنی پارٹی پیاری ہے یا دیش پیارا ہے تو بابا صاحب نے بولا کہ مجھے اس دیش اور اس پارٹی سے جانتا اپنا سماس پیارا ہے وہی انسان ہے وہ جب نے اٹھاولی تا یہ میں نے دیکھا ہے نہیں تو ہمارا بھی پروٹیکول ہوتا ہے سپریم کورٹ کا ایک 50 ایڈوکیٹ جنرل ہونے کے ناتے ابیں کسی پارٹی 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 درنے میں جانے کا پرمیشن نہیں ہوتی لیکن آج میں نے اپنی سرویس اپنی جاوپ کو چھوڑتے ہوئے کیونکہ سپریم کورٹ میں فرائیڈے ایک اور مرکنگ دے ہوتا ہے اور میرے پاک اتنے سارے پڑھوں میں نے کہا نہیں اگر راجتی ادویشن ہے تو میں جاروڑ جاؤں گا رامداز اور ساتھیوں میں اس بھارت ورش میں آج تک میں خاص طور سے رامداز بتاؤں گا ساتھ کو بتانا جاؤں گا اس بھارت ورش میں 1950 سے لے کے آج تک سپریم کورٹ میں کوئی ڈپکی ایڈوکیٹ جنرل نہیں بنا 1950 سے لے کے آج تک بھارت میں ایڈیشنل سالشنل جنرل نہیں بنا سپریم کورٹ میں 1950 سے لے کے آج تک اجورمی جنرل نہیں بنا سپریم کورٹ میں اور یہ پوست وہ پوست ہے جو سپریم کورٹ کو اسسٹ کرتی ہے سمجھا تھی ہے جیجمن دینے کے لئے اور ساتھیوں چار دن پہلے مجھے گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہے 50 ایڈوکیٹ جنرل لیتی آج میں پہلی با آج تک اس دیش میں کوئی بھی سلکار رہی ہو کسی بھی پارٹی کی سلکار رہی ہو لیکن پہلی بار سپریم کورٹ کے اندر 50 ایڈوکیٹ جنرل بنا ہے تو وہ پیچھے پیچھے سلکار وہ پیچھے پیچھے پارٹی کا بنا میں لوگا ہوں ایمیڈیس کے ساتھ بات کر رہا میں کسی پارٹی پولٹکس کی بات کر رہا نہیں آئے اور پہلی بار اتیاز میں اتنے صاحبوں پرانا جو بودی مل کا جو ایشو تھا وہ پہلی بار اور اتنا بڑا کاری ہوا جو اتیاز میں کبھی نہیں ہو اندو مل کا اور ایک بات اور کہہ جاتا میں ہمارے منسٹر صاحب سے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے لندن میں بابا صاحب کا گھر بیچ جب بکنے کی بکلے ہوا تھا کہ اس کو بیچنا تو دو بار لتن گیا تھا بے لتن گیا تھا ہمیں بڑا درس تھا کہ لندن کا گھر کون کھری دے گا اور بابا صاحب بابا صاحب پیٹ کر سکتا جو گھر ان کا سپنا تو سپنے تھے کہ میں یونیٹیڈ ڈیسٹنز میں جاؤں گا اور وہ گھر کھری دے گا اس دیش میں کیا فیرم ہید ہوگے کہ ہم بابا صاحب کا گھر نہیں کرتا کہ ہم کا گھر نہیں لاؤں گا تو کیا ہوگا میں خاص طور سے اپنے پرائم منسٹر کو اس لیے اس لیے سبو اس لیے لائک کرتا جب انہوں نے خود کہا کہ میرے لیے جب ہم لوگ جب پرائم منسٹر آفیس گئے تھے جب ہم نے ریکوئیس کری تھی تو اس جو دیش کے پرائم منسٹر ہے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سبا کے ملے گا دکتر بابا صاحب میکٹر کا گھر کرتے گے اور وہ گھر جو لندن میں جو گھر تھا اس گھر کو چھونے گا اس گھر کے انتر جانے کا موقع مجھے ملا 36-37 سال کا یگ لڑکا ہوں اور سپریم کورٹ کے انتر جتنے بھی مقدمے ہیں سارے مقدمے لڑنے کا دیش کے سارے ایکنوسٹی اور ایکٹ کے لڑنے کے مقدمے لڑنے کا موقع ملتا اور ساتھیوں ایک کٹیوز کے میں جاتا ہوں میں خاص دار سے آج منسٹر صاحب کو جو بیمہ کورے گاؤں کا کیس تھا وہ کیس دو سن پہلے سپریم کورٹ میں ڈسمیس گیا اور مہاراستہ سرکار نے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن پائل کری ہمارے فیور میں اس دیش کے 40 کروہ سنیسٹی سے ریلیڈے تھی بیٹر تھا بیمہ کورے گاؤں اور میں ایک آج ہمارے بیچ میں ہوم مینشٹر صاحب آنے والے راجرہ چیز دیکھتی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب کو ہم کیوں ایسا کہتے ہیں کہ 55,000 ساروں کی غلامیوں نے بہت کراتا کیوں کہتے ہیں وہ اس لئے کہتے ہیں کہ بابا صاحب نے بھارت کے سمیدار میں پانچ آج اچھے دیئے پانچ آٹیکل دیئے اور ان پانچ آٹیکلوں میں اسٹیٹ گورمنٹ اور سینٹر گورمنٹ میں نوکریہ دی ان پانچ آٹیکلوں میں پرموشن میں ریجرویشن تھا ان پانچ آٹیکلوں میں ایڈرو سیٹی ایکس تھا تو ساکھیوں وہ پانچ آٹیکل آج سپریم کورٹ اور جو آج کی ریٹ میں پرابلم یہ ہے کی سپریم کورٹ پریمی لیئر کرنے جا آج سپریم کورٹ ہمیشہ ہمارے پانچ آٹیکلوں میں حقوق آ رہا ہے ہمیشہ پارلمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے پارلمنٹ نے ہمیشہ ہمیں کانسٹویشن آمنٹمنٹ کر کے پرموشن میں ریجرویشن کو باہر کیا اور ساتھیوں پہلی بار ہسٹری میں ہم نے ایم ناغراج کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں اور ایم ناغراج تو ریپل کیا کانسٹویشن میں ابھی فائنل ہیرنگ ہونے والا کانسٹویشن میں اور میرا ڈیویدن یہ ہے خاص طور سے ہمارے سارے آرکھیں کاری کرتا ہوں کوئی کلیویدن ہے میرا وہ ڈیویدن یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں جنڈی شری میں اچھے لائر بھی کھڑے کریں اور جنڈی شری میں اچھے لائر کھڑے کر کے ہم اس دیش کو اور سمیدان کو بچا سکتے ہیں بابر صاحب نے کہا میرے سمیدان کو آگے نوڑی دا سکو تو پوششیں باتنے جانا تو ہمیں سمیدان کو بچانے کی جورت ہے اور آپ لوگوں نے سب نے مجھے چھنا آپ لوگوں کے لئے دو سب سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اتھاوالی صاحب حرصے کو دو شیئر کہتے ہیں کہ سورج ہو جندگی کے رمض چھوڑ جاؤں گا سورج ہو جندگی کے رمض چھوڑ جاؤں گا میں ڈھوک بھی گیا تو کیا اپنی رمض چھوڑ جاؤں گا اور خاص طور سے ایک لائن میں اتھاوالی صاحب کے لئے بولوں گا کہ سہر کر دنیا کی غافل سہر کر دنیا کی ہمارے سپیچ میں ہمارے ماسون صاحب بھی آئے ہوں ہیں بومبے سے خاص طور سے اور میں ایک شہر کہوں گا ماسون صاحب کے لئے کہ سنگرز کرے سنگرز کرے جنگرز کرے سنگرز کرے سنگرز کرے جنگرز کرے جنگرز کرے جنگرز کرے تو نوجوالی کھا آپ سب کو جائے بھی جائے بھی جائے بھی ڈیک کیو ڈیک کیو سوپر